زید قریشی صاحب کا سوال ہے منی ٹرانسفر کا کام کرنا یعنی جو لوگ بیرون ملک رہتے ہیں ان کے پیسے پہنچا کر اس پر اجرت لینا کیسا ہے کل بھی پرسو ٹرانسمیشن میں اس سوال کا جواب گزرا بھی ہے اور ایک سوال کل بھی کنفیوجن ہے بعض لوگوں کو اور مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ بھی لوگ کوٹ کر رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو منی ایکسچینج کا جو کاروبار ہے یہ درست نہیں ہے خاص طور پر آن لائن اگر کیا جائے تو پھر تو بالکل ہی گنجائش نہیں ہے اور اگر آف لائن ہے تو اس وقت بھی شرائط کے ساتھ تو تھوڑا سا اس کی وضاحت آپ کر دیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم منی ٹرانسفر کی مختلف صورتیں اور مختلف طریقے ہو سکتے ہیں ایک طریقہ لیگل ہو سکتا ہے کہ جو قانونی ہو جیسے ایزی پیسہ اور یہ جو ہم بینک ٹرانسفر کرتے ہیں پچھلے زمانے میں منی آرڈر ہوا کرتا تھا آج کل تو اس کا رواج کم ہو گیا ہے تو یہ جو لیگل طریقے ہیں ان کے ذریعے سے رقم منتقل کرنا اور اس پر عجرت لینا یہ بالکل جائز ہے ہاں جو ان لیگل طریقے ہیں جیسے کہ ہنڈی کا کاروبار ہے وہ قانوناً اس کی اجازت نہیں ہوتی تو اگر کوئی اس کے ذریعے سے کسی کی رقم ٹرانسفر کرتا ہے اور اس پر عجرت لیتا ہے تو شرائط کے ساتھ اس کی گنجائش ہے لیکن چونکہ عام طور پر قانوناً اس کی اجازت نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں قانون کی خلافورزی کا گناہ ہوگا اور ان کے سوال کا یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ذاتی ایکاؤنٹ سے کسی کے لیے رقم بیجواتا ہے اور اس سے اس پر ایک تیشدہ عجرت لیتا ہے تو وہ بھی اگر خلاف قانون نہیں ہے تو جائز ہے اور اس پر عجرت لینا بھی سہی ہے